دوستو یہ ہمارا کاد یعنی مناظرہ گروپ ہے فیس بک کے اوپر آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس کو لازمی طور پر آپ جوائن کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کیجئے یہ یہاں پر ایڈ فرینڈ کا ایک اپشن ہوتا ہے تو یہاں پر کلک کر کے اپنے دوستوں کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ختم نبوت فورم ہے اس کو بھی آپ جوائن کریں اور اپنی نئی سے نئی تحریریں اور عقید ختم نبوت کے حوالے سے نومدعیان نبوت یا مہدیت ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں پر اپنی تحریریں یہاں لکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جائیں تو یوٹیوب پہ یہ ہمارا ختم نبوت ٹائمز یہ ہمارا چینل ہے اس کو آپ سب سکرائب کریں یہ لارنگ کا بٹن ہوتا ہے ہر ویڈیو کے نیچے یہ آتا ہے اس کو آپ سب سکرائب کریں اس میں ہماری کافی ویڈیوز بہت سے مختلف موضوعات کے اوپر لیکچرز ہیں مناظرے ہیں ڈیبیٹس ہیں جو یہودیوں عیسائیوں ملہدین کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ ہم نے کیے ہیں تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر آپ گفتگو سن سکتے ہیں آئیے آج کے موضوع کی جانب یہ ایک ویب سائیڈ ہے اور یہاں یہ روزنامہ یورپ انٹرنیشنل نام کا یہ ایک کوئی لوکل اخبار ہے انہوں نے یہ ایک رپورٹ لگائی ہے جی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے معروف ٹی وی انکر ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے جماعت احمدیہ سے معافی مانگ لی تفصیلات کے مطابق سترہ مارچ کی رات برطانیہ کے معروف ٹی وی چینل ڈی ایم گلوبل مانچسٹر میں لائی پروگرام کے میزبان اے حق سے گفتگو کرتے ہوئے معروف ٹی وی انکر ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے ماضی میں جماعت احمدیہ کے خلاف کرنے والے پروگراموں اور ان کی دل ازاری اور جانی نقصان پتہ دل سے معافی مانگتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے احمد لیاقت نے کہا کہ وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اے حق کے سوال کے جواب میں احمد لیاقت نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی گلتیوں سے سیکھتا ہے میں نے بھی اپنی گلتیوں سے بہت سیکھا ہے مجھ میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں انٹرویو ویڈیو میں دیکھ یہ کونسی تبدیلیاں آگئیں ڈکٹر آمیر لیاقت صاحب کے اندر مرضائیوں کے حوالے سے کاردیانیوں کے حوالے سے آئیے سنتے ہیں یہ ویڈیو اور اس کے اوپر ایک ہم جائزہ لیتے ہیں آپ کا ایک مخصوص پروگرام اندار مبارک کے مہنے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے بلکہ اس نے بہت شور پکڑا پوری دنیا میں جو کہ جس میں آپ نے جماعت اندیاء کے حوالے سے بھی آپ نے ان کے خلاف جو بات ہوگا رہا کی اس کے بعد کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا ان کے لوگ کافی مارے گئے تو یہ بھی ایک جائز یہ اے اے حاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی لیکچر دییا ہے کوئی پروگرام کیا ہے آمیر لیاقت صاحب نے اور اس کے ذریعے سے کافی مرضائی لوگ مارے گئے اور اب وہ کونسے لوگ مارے گئے کونسا پروگرام تھا یہ تو اللہ ہی جانے باہرال اگلی گفتگو سنتی ہیں آپ نے کام کیا یا اس سوالے سے بتائیں کہ ان کی جو دیل ازاری ہوئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں دیکھیں اس میں ہو رہے آپ سے کیا آپ نے مجھے سوال کر دیا بلکہ میں آپ سے شکور دعا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس معاملے میں وضاحت کرنے کا دری بات تو یہ کہ دیکھیں ایک تو دو ہزار آٹھ میرے سال سے غالباً گوٹن تھا اور ایک بات تو تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ وقت کے تابتات انسان میں بنوذت بھی آتی ہے فکر بھی آتی ہے اور شعور بھی آتا ہے اور یعنی اگر آدم میڈے جس ٹھیکے چودہ سال دیکھیں تو دو ہزار آٹھ اور دو ہزار سالہ سولہ میں آ جائیں تو آٹھ سال تو یہ مجھے گھر گیا ان آٹھ سال میں مطلب کیا کہ انسان میں بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں فکر میں آتی ہیں سوچ میں آتی ہیں آل سال مزید اپنے اندر جہائی اور وہ ساتھ قیدہ کتا ہے تو جس پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں یہ میں ضرور کریں گا کہ وہ پروگرام بنیادی طور پر اس کا جو کونٹینٹس اگر آپ کی دیکھا دائیں تو وہ انسائیٹمنٹ نہیں تھا وہ کسی بھی طرح سے ایک ایسا پروگرام نہیں تھا لیکن یہ چملے اس میں ایسے ادا ہوئے جس کو سمجھنے میں رائے کے احمدی کمیونٹی جو کہ جو کہ آپ غیر کے برطانیہ میں موجود ہیں کوئی دنیا میں ہیں اور احمدی کمیونٹی پورا ہونے کمیونٹی ہے جی ڈاکٹر آمر صاحب پور امن کمیونٹی ہے یہ جماعت احمدی یا احمدی کمیونٹی ہم تو ان کو مرضی اور قادیانی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ کوئی احمدی کمیونٹی نہیں ہے اور یہ پور امن ہے یہ آپ کو کس نے غلط فہمی ڈاکٹر صاحب پیدا کر دی ہے یہ آپ اس کے بارے میں کوئی جواب دیں گے میرے محترم ڈاکٹر صاحب کہ یہ پور امن کمیونٹی ہے جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی دہشتگرد تنظیم ہے یہ جماعت احمدی یا جو کہ ہم جن کو قادیانی یا مرضی کہتے ہیں یہ دنیا کی دہشتگرد ہیں اور پاکستان کے اندر بلیک وارٹر کو ایکٹیو کرنے والے کون ہیں ہر آپ کے بمد ماں کے پیچھے ان کے اثر اصوغ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو جس قسم کا نقصان مرضیوں نے پچھایا ہے وہ زفر اللہ خان سے لے کر یہ ڈاکٹر عبدالسلام آیا یہ سارے گدار ہیں پاکستان کے اور جو کہ پاکستان کا کھا کر ان لوگوں نے پاکستان کی گداری کی اور کس قسم کا پاکستان کو نقصان پچھائے آج بھی پاکستان میں اگر کوئی بمد ماں کا ہوتا ہے کوئی اس قسم کے چوری چکی ہوتی ہے قتل و غارتگری ہوتی ہے اول تو مرضی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں بھبتیاں بھی کستے ہیں اور اس کے پیچھے اصل میں مرضی ہی چھپے ہوئے ہوتی ہیں اور یہ اصل میں دیکھیں اسرائیل کو پاکستان نے قبول نہیں کیا اکسیپٹ نہیں کیا اسرائیل کے اندر مرضیوں کا مرکز قائم ہے اسرائیل کی فوج کے اندر مرضیوں کے کتنے ہزاروں کی تداز میں مرضی شامل ہیں تو یہ کون سے پور امن کہہ رہے ہیں آپ پور امن یہ آپ کو غالباً دکھتا ہے بھئی یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور کم از کم یہ غلط فہمی آپ اپنی دور کر لیں اور اس سے اب مسلمانوں کے دل دکھیں آپ نے تو یہ معذرت کر رہے ہیں مرضیوں کے دل دکھنے کی حالانکہ اگر آپ نے کوئی ایسا اس میں موقف اختیار کیا وہ آپ نے بتایا تو نہیں یہاں پہ اس آپ نے انٹرویو کے اندر کم از کم وہ بتا دیتے کہ کون سے ایسا لفظ بول رہا ہے کوئی گالی تھی یہ آپ نے یا کیا آپ نے کیا کہا کیا ہے جس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے بڑی معذرت منت سماجت آپ کہا رہے ہیں جی معاف کر دیں مجھے جماعت احمدیہ والے مرضی کہا دیا نی لوگ وہ کون سے ایسی چیز تھی اول تو یہ ہے کہ کون سے ایسے دل آپ نے دکھا دیئے جس کی آپ معذرت کر رہے ہیں پھر یہ کہ اوپر سے آپ مسلمانوں کے دل دکھا رہے ہیں مسلمانوں کے دل دکھا رہے ہیں کہ یہ بڑے مسوم ہیں بولے بھلے پور امن کون سے پور امن کی بات کرتے ہیں اگر یہ اتنی پور امن ہوتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ ان کو انیس سو چوہتر کے اندر نان مسلم ڈیکلئر کیوں کرتی یہ ان کے خطروں کی وجہ سے انہوں نے جو دہشت گردیاں کر رہے تھے چوہتر کے اندر انہوں نے کتنی قتل و غارتگری کی یہ مسلمانوں کی آپ کو شاید تاریخ سے واقفیت نہیں ہے چوہتر یہ چون سے لے کر چون سے لے کر تریپن چون سے لے کر آگے بڑھتے ہیں جناب بلکہ میں انیس سو سنتالیس ہی کہوں گا انیس سو سنتالیس سے لے کر چوہتر تک پاکستان کے اندر کتنے انہوں نے قتل و غارتگری کی کتنی قتل و غارتگی وہ آپ تریخ اٹھا کے دیکھیں سرخ صفات آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے مرزینیوں نے پکڑ پکڑ کا ان کو قتل کیا ٹرینوں کی ٹرینوں کو قتل کر دیا اور بسوں کی بسوں کو جلا دیا جناب کون سے پورا من کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہ وہ یا ان پر کوئی ان کی حالے کو جیسی بات کی جائے بلکہ میرے مطابق پروگرام موجود ہیں جس میں میں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سب کے کو ہر فکر کو رہنے کی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قائد عظم محمد علی جنہ کہتے ہیں اور قائد عظم محمد علی جنہ سے بھی کہوے میرے اور آپ کے آپ کا عظم محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سرمان آلیشان ہے کہ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر تبقید کا نشانہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ مرزینیوں کو بھائی اقلیت میں رہیں یہاں کونسی پاکستان میں پبندی ہیں ان کو ازادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اب یہ خود جان بوچ کے یہاں سے بھاگیں دوسرے ملکوں میں جائیں تو یہ ان کی اپنی خوشی ہے تو یہ بہرحال اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اقلیتوں کے ساتھ بادسلوکی روا کی جائیں کسی کو بھی یا ظاہر ہے کہ میرا نہ ارادہ تھا نہ ارادہ ہے نہ صدیق ہوگا میں حلیت سے محبت اور پیار کے پاس دینا چاہتا ہوں لیکن اگر اس ماملے میں دل ازاری ہوئی ہے تکلیف پہنچی ہوئے اور کسی کو دکھ پہنچا ہے اور یقین ہے پہنچا ہوگا تو میں اس کے لیے معذرت پاہوں اور میں تلویل جنوزتا ہوں جی آپ نے اب یہ معذرت کی یا ہمیں کم ازگم بتائیں کون تھی آپ نے کوئی گالنگا نکالنی تھی مرزا غلام قادیانی کو یا کیا کہا کہا آپ نے جس سے دل ازاری آج تو ہم جو بھی مرزا غلام قادیانی کے عقیدے کے رد میں کوئی بات کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ان کی دل ازاری تو ہو نہیں ہے وہ یہ تو مرضی ہی تو یہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریعہ تل بگایا ہے وہ حرامی ہے کنجریوں کی اولاد ہے وہ واضح طور پر اپنی کتابوں میں ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ مرزا غلام قادیانی نے یہ بات لکھی ہے اب دیکھیں مسلمانوں کے جذبات جناب دکھے دل نہیں دکھے بتائیں مسلمانوں کے دل آج تک دکھ رہے ہیں انہی بارتوں کو دیکھ دیکھ کر کہ مرزا غلام قادیانی نے علماء سمیت تمام امہ مسلمہ کو بڑی بڑی گالیاں نکالی ہیں بڑی بڑی گالیاں ایک دو نہیں ہزاروں کی تداد میں گالیاں جناب ہزاروں کی تداد میں گالیاں نکالی ہیں اب مسلمانوں کے دل نہیں دکھے مسلمانوں کے دلوں کے دکھنے کے اوپر آج تک کسی مرزای نے ہم سے معافی مانگی ہو مرزے نے مانگی ہو بشیر الدین محمود نے خلیفہ جو ان کا گزرہ حکیم نور الدین ہے مرزا ناصر طاہر مرزا مسرور جو مجودہ کاغذی خلیفہ ہے کسی نے معافی مانگی ہو دکھ صاحب آپ کیوں معافی ہو کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں ہمارا شرم سے سر جھک گئے ہیں آپ کی یہ سپیچ سن کر کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کم از کم ایک کینکر ہیں اور ایک اسلامی آپ جناب لوگ آپ کو سکالر بھی سمجھتے ہیں تو کم از کم آپ نے یہ کیا یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کے اس انٹرویو کی یہ بالکل متزاد یہاں چیز مل رہی ہے آپ سے تو کون ہی چیز اس قسم کی میں نے کہیں تو پڑھا تھا کہ آپ جو ہے وہ برطانیہ نہیں آ سکتے اور برطانیہ آنے پر وہ آپ کی پبندی ہے کیا یہ بات سچ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو کیا وجہ ہے دکھر کیوں برطانیہ نہیں آ سکتے کیوں ببندی لگی یہاں پہ اب تو یہ دکھر آپ تیری کسی کو سننے کے لئے تو برطانیہ کو سننے کہیے کہ مجھے تو نہیں آنا چاہیے دیکھیں جو برطانیہ کا نظام ہے اور جو برطانیہ مہا کی کام کر رہا ہے کہ درشت گلدی کے خاتمے کے لئے مہا پر غفورت آتے ہیں مہا امن مذاکرات ہوتے ہیں مہا انتر فیس حامنی کی کانسیسز ہوتی ہیں تو میں تو جو ایک غلط تاثر ہوت پر قائم ہوا سازمی کہتا ہوں کہ میرا اس میں خطور نہیں تھا اور وہ جو کبھی باقیہ ہوا وہ ایک مہا پلین سازش پہ یہ جماعت اندیا کے والے سے آپ آت کریں یہ آپ جماعت اندیا کے والے سے بات کریں میرا یہی خیال ہے کیونکہ اس ہی بنیاد پر یہ ایک بابنتی حالی حضر حقیقت کو دیکھا جائے حقیقت کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ کافی گھر جو ہیں وہ اجڑے ہیں وہ کہ یہ آپ کا بات کیا رہا ہوں کہ اگر اوڈاک صاحب یہ آپ کو بے وقوع بنا رہے ہیں یہ آپ کو بے وقوع بنا رہے ہیں آپ ان کی ہاں میں حامل آ رہے ہیں بڑے گھر اجڑے ہیں بڑے قتل و گھر تو یہ آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا کہ قادیانیوں کو قتل و گھر گری کی گئی ہو کہاں کتنے گری ہوتی ہے آج تک کسی نے اس کا تذکرہ کیا ہو مرزینیوں کا سانوں بعد کوئی ایک بندہ قتل ہو جائے یا کوئی اس طرح حادثے کا شکار ہو جائے تو اسمان سر پر اٹھا لے تھے یہ جناب ڈکٹ سب آپ کو بے وقوع بنا رہے ہیں اور آپ ان کی ہاں کے ہاں ملائے جا رہے ہیں بڑے گھر اجڑے کون سے گھر اجڑے جوٹ بور رہے ہیں آپ دھروں کے اجڑنے پر تو اتنا بھی اپسوٹ کیا جائے وہ کم ہے اور جتنا بھی دکھ کیا جائے وہ کم ہے میرے فالے کہ اس کو کمدارن نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ اس سادش کو دیکھنے کی کوشش کریں دنیا میں کہی اثر ہی ہو سا آپ کوئی کسی کا پروگرین دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں جا کر کام کر دیا یہ ایک بہت پلائنٹ کام ہوتا ہے کہ کوئی کمزوری بھگڑی اور کوئی دکھر آپ نے دل تو دکھائے ہیں یہ تو آپ چلیں اس بات کو تصریم کریں دل تو آپ نے دکھائے ہیں دل دکھائے ہیں اے حق صاحب کوئی وہ کہتے ہیں شرم کر لینی چاہیے بندے کو انسان کو شرم کر لینی چاہیے یہ دکھر صاحب کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں دل دکھائے ہیں دکھر صاحب نے دکھر صاحب وہ جناب انہوں نے وہ کونسی گال ہی نکال دی وہ مرزا غلام کا عزیانی کو دل دکھ گئے آپ لوگوں کے جو مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں آپ نے وہ مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت شان اور موجزات کم تھے جو میں آیا ہوں اب یہ دوسرا جنم ہوا ہے محمد کا اور یہ کلمے کے اندر میرا نامی لکھا ہوا ہے میں ہوں اصل میں محمد اب دکھائے مسلمانوں کے دل نہیں دکھے کبھی معذرت کی ہو آپ لوگوں نے مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے میں خدا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیوی ہوں مجھے دس ماہ کا حمل ہو گیا میں مریم تھا پہلے بعد میں میں عیسی بن گیا پھر عیسی ابن مریم بن گیا میرے اندر سے بچہ پیدا ہوا یہ مسلمانوں کے دل نہیں دکھتے ہیں بتائیں مجھے بتائیں مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے پوری دنیا کی تخلیق میں نے کی یہ ہے یہ جنت دوزخ کو میں نے تخلیق کی ہے یہ انسانوں کو میں نے بنایا ہے یہ اسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں نے کی ہے بتائیں مسلمانوں کے دل نہیں دکھتے یہ سب چیزوں کو دیکھ کر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تمام انبیاء کی توہین حضرت عیسی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حضرت مریم علیہ السلام کی توہین جناب ہمارے دل نہیں دکھتے کبھی کسی مرزای نے معذرت کی آپ ایک ہمارے مسلم صاحب وہ انکر ہیں ڈکٹر ڈکٹر لیاکت صاحب ان کے اوپر ان کو پہلے آپ نے خود اپنے پروگرام میں بلائے ہیں اب ان کے سر کے اوپر چڑھائی کر دیئے ان کے موں سے گلوانا چاہتے ہیں بولنے بولنے تو یہ 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 ایک دوہری پالیسی یہ آپ کی دوہرہ میں آ رہا ہے دوہرہ ہوئی دوہرہ ہوئی کہ دل تو رہی رکھتا ہے جب کسی کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے تو دل تو رکھتا ہے اب اگر میں اس سے انکار کروں تو یہ تو خطرق سے انکار ہوگا انسانی خطرق سے انکار ہوگا انسانی خطرق کے خلاف بات ہوگی تو اس میں تو میں نے آپ شروع میں کہا کہ دل آگاری ہوئی اب دل دکھائے تو میں تو اس سے معذرت خواہ ہوں ٹھیک ہے نفر نہیں ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے سن لیا یہ ڈاکٹر نامید لیاکہ صاحب کو انہوں نے پروگرام کے اندر بلایا اور کس قسم کی سپیچ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ مرزنیوں کا اصل میں ہتھکنڈا ہوتا ہے اور اس قسم کے یہ واردات کرتے ہی رہتے ہیں ان کے گھر کے اندر ان کے گھر کی جو چیونٹی ہوتی ہے وہ بھی مر جائے اگر تو یہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں چیونٹی مر گئی ہماری چیونٹی گھر کی مر گئی یہ ایک طریقہ واردات ہے مرزنیوں کا کادیانیوں کا حالیہ بیان ابھی آیا ہے آج طریق جناب ہے اٹھارہ طریق ہے سترہ طریق کو کل جمعہ تھا خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے وہ بیت الفتو کے اندر جو خطبہ دیتے ہیں وہ آن لین جو دکھایا جاتا ہے ڈیشن ٹینے کے اوپر اس کے اندر کتنی ہیٹ سپیچ کی ہے پورے یورپ کے خلاف وہ انسان بولے پورے جناب یہ لندن کے بارے میں جناب جرمنی کینیڈا تمام یہ یورپین کنٹریز کے بارے میں وہ جناب ان کی گورنمنٹ کے بارے میں وہ خلاف بولے وہ سپیچ کسی کو نظر نہیں آتی عرب ممالک کے خلاف بولے اور جناب مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی خانہ جنگی کروانے کی ایک سازش رچائے گئی ہے تو یہ بہرحال یہ مرزئی بہت بڑے سادشی ہیں اور بہت فتنہ پرور ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے مفوض رکھے اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ